اہم خبر یہ ہے کہ ٹرین چل پڑی سراج الحق تقریر کرتے رہ گئے سراج الحق نے دہر کی ریلوے سٹیشن پر دوڑ کر ٹرین پکڑی سراج الحق کوٹ رادہ کشن میں چلتی ٹرین پر چڑھنے کی کوشش میں زخمی بھی ہو گیا اہم خبر سے آپ کو اگاہ کر رہے ہیں امیر جماعت اسلامی سراج الحق کے حوالے سے وہ تقریر کرتے رہ گئے جبکہ ٹرین اسی اصنا میں چل پڑی اور امیر جماعت اسلامی سراج الحق نے دہر کی ریلوے سٹیشن پر دوڑ کر ٹرین پکڑی سراج الحق کوٹ رادہ کشن میں چلتی ٹرین پر چڑھے اور چڑھنے کی کوشش میں زخمی ہو گئے مزید جانتے ہیں ہماری نمائندے زبیر ساجت فکرمہ ساتھ موجود ہیں زبیر بتائیے گا یہ کیا معاملہ پیش آیا ہے اور طبیعت کیسی ہے امیر جماعت اسلامی کی ٹھیک ہے زبیر ساجت ہم آپ سے دبائے اور رابطہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ ہم جان سکیں کہ کیا ہوا کیونکہ بتایا ہی جا رہا ہے کہ ٹرین چل پڑی تھی سراج الحق تقریر کرتے رہ گئے اور پھر بعد میں انہوں نے ان کو دور کا یہ ٹرین پکڑنی پڑی اور اسی دوران اسی کوشش میں ٹرین پر چڑھنے کی وہ زخمی بھی ہو گئے معمولی زخم میں ہوئے لیکن بالاخر وہ کمس کم اس ٹرین میں چڑھ گئے ٹرین آگے بڑھ گئی یہ جو کہ ٹرین مارچ ہے جماعت اسلامی کا جو شروع ہوا تھا پشاور سے اور کراچی تک اس نے پہنچنا ہے جہر کی ریلوے سٹیشن پر جب ٹرین رکی تو امیر جماعت اسلامی تقریر کرتے رہے اور ٹرین چل پڑی